اس نے اپنی تفریش مکمل کر لی ہے اور آپ کے کلانک پر جو ہے انہوں نے قصور بار قرار دیا ہے اور گرفتاری بھی مہنگی ہے کیا کہیں گے اس بارے؟ میں اس لسلے میں یہ کہوں گا کہ آج ہم صبح اپیر ہوئے ایٹی سی کورٹ ون میں زمانت قبل از گرفتاری کے لیے اور اس میں آج جو پولس نے ریکارڈ پیش کیا وہ اپنے آپ میں بڑے دلچسپ واقعات پر منصر ہے ایف ایار ایک درج ہوتی ہے اس کے بعد ایک تدیمہ بیان آتا ہے جس کی بنیاد پہ تین سو دو ازاد ہوتی ہے اور پھر ایک تھرڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے جو آج ہم نے ریکارڈ میں ویڈی پرمیشن آف کورٹ دیکھی ہے کورٹ کے اندر ویڈی پرمیشن آف کورٹ ہم نے کہا ہے کہ جی ہمیں کم از کم ایلیگیشن جو اگینسٹ آور پٹیشنر ہے وہ بتائے جائیں تو عدالت نے ہمیں وہ فائل جو تھی وہ دی کہ آپ اس کو پیروز کریں اور بڑی انٹرسٹنگ ٹھنگ ہے کہ تین بیانات ہیں ایک ہی وقوعے کے اور تینوں بیانات آپس میں اتنے مختلف ہیں کہ اگر آپ ایک کو درست مانے تو دوسرے کو مانے گے یا دوسرے کو درست مانے گے تو تیسرے کو مانے گے انٹرسٹنگلی جو پولیس ہے اس میں ہم نے ان کو جو اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے ہماری اس سٹیٹمنٹ کی روشنی میں کوئی تفدیش عمل میں نہیں لائے جسٹ وہ اس طرح ہی پلانٹ تھا کہ جی انہوں نے ایک جس طرح ایف ای آر کے بعد تین سو دو اور سیون ایٹی ہے تو پولیس نے ہر قانون اور ضابطے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ تفتیش آج فائنل کی ہے کہ جی یہ ہماری تفتیش میں یہ گنے گار ہے لیکن کس قسم کا الیگیشن ہے یا کس بنیاد کے اوپر یہ گنے گار ہے اس سلسلے میں جو فائل ہے وہ مسٹری میں ہے ساری کی ساتھ ایچھا آپ یہ بتائیے کہ پولیس انگویسٹیگیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جائے رکوع پر موجود تھے جبکہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ پولیس کو دی تھی اس میں یہ کہا آپ نے کہ آپ بہتر نہیں تھے آپ کو فائل آئی ہے ایک تو یہ بتا دے یہ جو پولیس نے تفتیش کی ہے کیا یہ آپ اس کو مانتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ دیا ہے کہ جو پولیس نے تفتیش کی ہے میرٹ پر کی ہے آپ کو انہوں نے اس کی ہے دیکھیں جو بات کلونی لحاظ سے جو بھی بات ہے وہ باجو ساتھ نے آپ سے کر دی ہے تو اس سلسلے میں جو بھی اندر کو سیٹنگ ہو گیا آپ کے سامنے آ جائے کہ میں قبل از وقت کوئی بات کرنا میرا خیال مناسبات ہے تو پولیس انگویسٹیگیشن تو یہ کہہ رہے کہ آپ جائے رہے ہیں نہیں یہ تو اندر کوٹ میں فیصلہ ہونا ہے باہت تو نہیں ہوگی میں اس میں ارز کر دوں چھوٹی سی بات کہ مدعی کا اپنا جو تیسرا بیان ہے اور جو آفٹر تھوڑ کے دو صفات میں مشتمل ہے جو آج ہم نے پہلی دفعہ عدالت کے اندر دیکھا جس میں مدعی خود لکھ رہا ہے کہ جی وقوعہ ہونے کے بعد جو شفقت عوان صاحب ہیں وہ وہاں پہ آئے جب ایک وقوعہ ہو گیا اس کے بعد بندہ پہنچا تو اس کے اگینسٹ کس قسم کی لیابیلٹی فکس کی جا سکتی ہے وہ تو خود جو ہے وہ قانون اپنے عدالت اپنے جو جیسٹس مائنڈ کو پلائی کر کے دیکھے گی لیکن یہاں پہ میں پھر کہوں گا کہ پولیس نے انویسٹیگیشن فیئر مینرز میں بلکل نہیں کی انڈر پریشر ہو کے انہوں نے اس آثورٹی کے جس نے تین سو دو اور بعد ازہ سیون ایٹی ازاد کروائی بلکل قانون کو بالہ اطاق رکھتے ہوئے حقائق کے منافع تفتیش کر کے وہ لے کے آئے ہیں جن کا ایک ہی پرپس ہے کہ وہ کسی طرح سے اس فیملی کو بلیک میل اور عراسہ کر سکے بہت شکریہ